دنیای کرکی ٹاگٹ چلی گئے لیکن پاکستان کرکی ٹیم ابھی بھی نائنٹیز کی دور میں جی ری ہے کہ ڈھائی سا سکور مار لئے تو ہائی ایسٹ ہوتے ہیں پاکستان اور نیتر لینڈ کے جو فرس ٹرینگ دیکھنے کے بعد اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ پاکستان کی کرکی ٹیم جو کہ ختم ہے تقریباً پہلے کل ایک سو اکسٹھ پہ جب ایک سو اکسٹھ باسٹھ پہ انگلینڈ اور نیزیلینڈ کا میچ تھا اس میں جب ٹوینٹی آورز میں ایک بھی کرتی تو لگ رہا تھا کہ پاکستان ٹیم بھی بڑے سکور کرے گی لیکن شاید یہاں پہ جب میں نے پاکستان کا میچ دیکھا تو چبی ستائیس آور اور تین چار وکٹیوں چاند ایک سکور گینے چونے گئے ہنگلیوں پہ گنا جا سکے وہ حساب تھا تو پاکستان کرکی ٹیم جو کہ دعوے کیے جا رہے تھے وہاں اپنے میچیز ہارنے کے بعد کہ ہم وہاں اپنے میچیز میں پرفارم کریں گے تو پرفارمنس جب وہ سارے نکل گئی ہے سامنے آگئی ہے مطلب ایک خاص ایکسٹر آورنی پرفارمنس جن کا مائنڈ سیٹ ہوئی تھوڑے سکوروں والا ہی کھڑا تھا نیدر لینڈ جیسے ٹیم کو بھی اگر آپ ایسے ڈیل کریں گے تو بڑی ٹیم کے سامنے آپ کا کیا ہوگا جب آپ چیلنج کرتے ہیں کہ آپ انڈیا کو انڈیا میں ہرائیں گے اس کے لئے آپ کو اس کے لیول پر پہنچ جاؤں گا کیونکہ وہ ٹیم بہت سٹرونگ ہو رہی ہے اس ٹائم اور ٹھیک ہے بیسٹ آف لکھ بٹ جو فیکٹس ہیں فگرز ہیں وہ اگرس جا رہے ہیں اس کے کہ پہلے بھی ٹیم پہ اتنا زیادہ کنٹروورسی ہوئی ہے اس کے بعد آپ کی پرفارمنس جیسے ہے اس کے بعد تو بہت زیادہ اور اسپیشلی ہمارے کپتان نے بھی مطلب وام آپ میچز میں بھی انہوں نے بے شک ریٹائرڈ ہوجہ گئے اور نیو ٹیلنٹ کو مکامی لے لیٹ آئی بٹ انہوں نے پھر بھی کنٹروورسی ہوئی کہ لیٹ آئی تو تیز کھیلنے لگ گئے ایسی کچھ باتیں ہوئی اور اس کے چھوڑ کے جانا ان کا بھی کوئی اچھا فیصلہ ثابت نہیں ہوا پاکستانی کے لیے تو وام آپ میچز میں چلیں ٹھیک ہے جائسے کیسے ہو گیا ہم نے یہ سمجھ دیا کہ چلیں وام آپ نے جیتے تو آگے جیتے گئیں لیکن پرفارمنس دیکھنے کے بعد تھوڑا سا پرابلم اب فیل ہو رہا ہے کہ اگر آپ نیتھر لینڈ جیسے ٹیم کے سامنے ایسا پرفارم کر سکتے ہیں فخر زمان ہمارے کونٹی تو ایسا لیے ناکام چلنے والے پلئے ہیں کیونکہ ایک مدد سے کہلیں کہ صرف فلوپ ہی ہوتے آ رہے ہیں تو انہیں پھر بھی ڈالا ہوئے ہیں نیو جو ہیں انہیں چانسیز نہیں دیے جا رہے تو کافی زیادہ کنٹرو ورسی ہو رہی ہے لیکن پاکستان ٹیم کی پرفارمنس دیکھنے کے بعد صرف دعائیں ہی اثر کر سکتی ہیں ریس تو ماہر رمضان میں زیادہ اثر کرتی ہیں ماہر رمضان بھی نہیں ہیں تو خیر کوشش کریں ماہر رمضان میں جتنے کی جو روایت ہے وہ بھی اچھی ہے بات جو یہ والی پرفارمنس ہے اس کے فیگرز پر بھی چلیں تو وہ بھی کریں ہاں کافی لوگ کہہ رہے تھے کہ ورڈز جو ہیں عمران خان کے نام میں بھی نو تھے اور بابر آدم کے بھی تو ورڈلک اپ ہمارا ہے تو پہلا میں دیکھنے کے بعد تھوڑا سا پرابلم فیل ہوتا ہے کہ وہ بہت چھوٹی ٹیم سے آ رہے ہیں اور ہمارا ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ ہم کمپیریزن بھو زیادہ کرنے لگ جاتے ہیں خیر بیس ٹو پلک پر پاکستان ٹیم بٹ امیدیں ٹھوٹی بھی نظر آ رہی ہیں فینس کی اللہ کامیاب کرے ہیں ابھی تک کی آج کی ویڈیو تھی یہیں تک ملتے ہیں اگری ویڈیو میں اللہ کامیاب کرے پاکستان جیت جائے ابھی تک فرس کرننگ ہوئی ہے لیکن جیت جائے گا ٹھیک ہے بٹ پرفارمنس جو ہے اس نے کافی ہمیں دیکھنے والوں کو مائیوز کی ہے موسیقی